موجودہ حالات میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند تمکر نے تمکر کی مکہ مزد میں خاص پروگرام شروع کیا جسے مزد سندرشن کہا جاتا ہے جس کے تحت سوامی عیسائی مذاہب کے فادر کو مزد میں بلائے جاتا ہے اور اسلام کے تعلق سے صحیح جانکاری دی جاتی ہے اس پروگرام میں آنے والے برادر وطن مزد میں داخل ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں آج جماعت اسلام اور مکہ مسیدی سے ہمیں بہت خوشی ہے کیونکہ جو ایک پاردرشک ایٹیٹیوڈ ہے یہ وہ ٹرانسپرنسی ہونا چاہیے اس دیش کے لیے ابھی دیش میں کچھ حلچل ملچ رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں اس سمائے عیسی کاریکنم کا جو ضرورت تھی وہ آئیو جن اس بار اس مسیدی کے دوارہ ہوا ہے اس لئے ہم بہت خوش ہے اور ہم بھی ادھر آ کر کے یہاں کا ماحول دیکھ کر ہمیں ایک تسلیح میں بھی ہندو ہوں پھر بھی اندر آنے کا جائے میں ملتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں تھا اس لئے ابھی اس فنکشن سے ہم کو اندر آنے کا بھی ملتا ہے ایک معلوم پرہ اور یہاں دیکھ کے سب کو دیکھ کے اچھا ہوا اور ایسا ہی ایسا فنکشن بناتے رہے تو سب کا من کا بہت یہ ہوتا ہے کچھ کونسا کونسا پرابلم رہتا ہے ملوم نہیں رہتا ہے وہ اندر آنے کا نئیم ہے رہتا ہے کہ نہیں یہ سب کو منام یہ اسلام درمہ یہ مسلم درمہ یہ ناں تاہید ہے باڑا اولے درمہ انتہاں ناں گے پرے ناں منسکے بندی دے انہوں دو موندین جنمہ یہ ناں درو مانا وہ جنمہ انتہاں دے رہے ناں اسلام درمہ دلے وہ اٹھو بے کونتاں دو اللہ ہونے لے ناں ناں بیڑ کڑتا ہے دنی فرارت نے مارکانتا ہے تمکور کے جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اس پروگرام سے کافی فائدہ محسوس ہوا اس لئے ایسے پروگرام ریاست بھر میں کیے جائیں گے اسلامی ہند تمکور انویٹ کی جانب سے جو یہ مسجد سندرشن کا ایک جو پروگرام مکہ مسجد بارلین ٹمکور میں آرگنیس کیے ہیں الحمدللہ یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح نانوسلم درداران مسجد میں آنے کے بعد جس طرح ایک سوئی کا اور اظہار حمدردی کا اور بھائی چاری کا جس طرح پیغام خود دیتے ہیں ہماری غلطی تھی کہ وہ لوگوں کو ہم نے اب تک مساجد کے اندر نہیں بلایا ہر مسجد کے اندر یہ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ محلے میں رہنے والا ہر ہندو سکھ عیسائی بھائی کو مسجد میں چلنے والی ایکٹیوٹیز کے بارے میں مسجد میں چلنے والی نماز تراویہ اور دوسرے ایکٹیوٹیز کے بارے میں اور اسے نالج ہونا چاہیے برادران وطن سے بہتر تعلقات خائم کرنے کے لئے انہیں مناخت کیا تھا الحمدللہ ہمارے مسجد کے جو منتظمین ہیں انہوں نے بہت تاہون کیا برادران وطن میں بھائی بہن سبھی آئے اور انہوں نے مسجد کا نظارہ کیا اور ہم جو وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ہماری صف بندی ہوتی ہے اور جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا کنڑ میں سارام شاہ بتایا گیا ملک میں بڑھ رہے فرقہ پرستی کے ماحول کو قابو میں کرنے اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لئے ایسے پروگرام کی ضرورت ہے واضح رہے کہ آج بھی ملک میں اکثریہ سیکلر سوچ رکھنے والو کی ہے تمکور سے تہزیب ٹی وی کے لئے شاہد قاضی کی ریپورٹ تہزیب ٹی وی کے یوٹیوب پیج پر آپ کا استقبال ہے ہمارے روزانہ نئی ویڈیوز کے لئے تہزیب ٹی وی انڈیا کے یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں